تو اب یہ دونوں آپس میں ملے اور کہنے لگے جی ایک نے کہا جی وہ غلطی سے کھا پی لے نا تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا تو اس نے کہا نہیں نہیں میں نے خود پوچھا علامہ صاحب سے بھول کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو وہ آپس میں جناب جا کرنا شروع ہو گئے تو یہاں رکھیں غلطی سے کھانے اور بھول کر کھانے پینے میں بہت فرق ہیں تو وہ فرق ہے آئیے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ غلطی سے کھانا یہ ہوتا ہے کہ کھانا پینہ مثال کے طور پر کوئی بندہ وضو کر رہا ہے وضو کرتے کرتے اس نے کلی کے لیے پانی لیا موں میں اور اس میں سے کچھ پانی جو ہے وہ غلطی سے گلے سے نیچے اتر گیا اس کو روزہ دار ہونا یاد ہے اور بھول کر کھانا پینہ کیا ہے بھول کر کھانا پینہ یہ ہے کہ بندہ گیا ہے فریج کے پاس اور وہاں سے فریج کا دروازہ کھول ہے وہاں سے مشروب نکالے کھانے پینے کا سامان ہے چاٹے پکوڑے ہیں کچھ بھی ہیں وہ نکالا اور کھانا شروع کر لیا تو اچھا خاصہ کھا لیا کھا کے بہت میں یاد آیا میرا تو روزہ تھا اہو استغفراللہ یہ مجھ سے کیا ہوگا تو بس اس نے دوبارہ کہا جی میرا روزہ ہے تو اب اس کا روزہ باقی ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا اگرچہ اس نے پیٹ بر کے کھا لیا لیکن غلطی سے کھانے والے کے ذہن میں تھا کہ میرا روزہ ہے وہ بس اس سے مستیک ہوگی اور جو ہے اس کے موں میں کھانا پینا جو ہے وہ چلا گیا غلطی کے ساتھ تو اب ایسی صورت میں اس پر کزا لازی میں کفارہ نہیں ہے کفارہ ساٹھ روزی ہوتے ہیں اور کزا جو ہوتی ہے وہ ایک ہی روزہ بعد میں رکھنا ہوتا ہے اس کے بدلے میں